جو آج کی ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے اس میں یہ فرسٹ ادو پوائنٹ پہ ایک خبر پبلش ہوئی ہے کہ ڈاکٹر اطاو رحمان نے جو یونسٹریز میں بجٹ کرائیسز آج کل چل رہے ہیں اس حوالے سے کیبنیٹ کے سامنے ایک طرح سے پروپوزلز دینے کی بات کی ہے کہ ٹین بلین جو ہے ریکرنگ گرانڈ کو ٹرانسفر کیے جائیں فرام ڈیولوپنٹ گرانڈ اور اس سے جو ہے یہ فینانشل ایشوز ڈیزال ہو جائیں گے یہ ادی نیوز نے پبلش کی ہے خبر کے ایچی سی ٹیکس سیریس نوٹ آف حراثمینڈ ایٹی یونسٹریز اسپیشلی جو بلوچستان یونسٹری میں پچھلے جو خبر آئی تھی کہ حراثمینڈ کا انسیڈنٹ ہوئے تو اس حوالے سے ایچی سی نے جو وی سی کانفرنس بلائی ہے اکیس اکتوبر کو اس میں یہ میٹر بھی ڈسکس کیا جائے گا دین اردو پائن نے ایچی سی ٹین کا جو وزٹ ہوا ہے ایگری کلچر جنسٹری میں نواز صریف ایگری کلچر جنسٹری ملتان کا وہ خبر پبلش کی ہے اس کے بعد دی نیوز میں یہ افتقار ایک خان صاحب کا آرٹیکل پبلش ہوا ہے انہوں نے ویری رائٹلی جو فالنگ اس ٹین ارس آف ایڈوکیشن ہے اس پر بات کیے کہ جو سکسٹیز سیونٹیز کے جو بیچلر کے گریجیوٹ ہوتے تھے وہ بہتر نالیج اور سبجیکٹ انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے جو آج کے گریجیوٹ پروڈیوس یونیسٹری سے ہو رہے ہیں انہوں نے جی سی ایف سی کالیج اور پنگائب یونیسٹری اور یو ایٹی کی بات کی کہ سکسٹیز میں سیونٹیز میں وہ بہتر پرفارم کر رہی تھی اور ایون فارن یونیسٹریز کے سٹوڈنٹ فارن سے سٹوڈنٹ جو ہے ان یونیسٹری میں پڑھنے آتے تھے انہوں نے آسٹریلیا کا اور باقی یونیسٹری باقی ممالک کا کینیڈا کا اسپیشلی ذکری کیا کہ وہ پاکستان سے سٹوڈنٹس کو اپنے جو انگم جنریٹ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور آسٹریلیا کی جو فیکٹس انہوں نے شیئر کی کہ تقریبا 32 بلین ڈالرز آسٹریلین ڈالرز جو ہے نا وہ صرف فارن سٹوڈنٹس کے فیس کے مد میں جو ہے ان کو فینانشل ایک طرح سے کنٹیبیوشن ملتا ہے اور تقریبا 500,000 48,000 انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں آسٹریلیا میں ہیں سیم وی کینیڈا کا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں ایک جو فارن سٹوڈنٹ ہے وہ کینیڈا کے چھے سٹوڈنٹ کے برابر فیس دیتا ہے اور یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس وہاں پر پرفر کرتے ہیں پروفیسرز کے ساتھ انفارمل انٹریک کرتے ہیں وہاں پر ایک ویمن انفرسٹرکچر اور فیسلٹیز جو ہیں پروائیڈڈ ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ چیز یہاں پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح جو فیدینشل اور سٹینڈرز کی جو باتیں ہیں وہ مینٹین کی جا سکتی ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ٹان میں اے ریزنٹ ڈاکٹر آریف الوی کے حوالے سے خبر پبلش کی ہوئی ہے کہ ایشن اس ایکسوسیشن آف اوپن یونسٹی کا جو ایک تری ڈے انیول کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں ورچل یونسٹی کے پلیٹ فارم سے اس پہ انہوں نے کتاب کرتے ہوئے جو ای ٹیکسٹ بکس کی بات کی اور جو ڈیجیٹل ریسورسز ہیں سپیشلی ٹیبلیٹ کمپیٹر اور انٹرنیٹ کے یوز کی بات کی اپریشیٹ کیا ورچل یونسٹی اور علامہ اکبال یونسٹی کو ان کا جو کنٹیبیشن ہے جو ڈسٹرنس پورٹ کے طرح یا ای لرننگ کے طرح وہ ایڈوکیشن دے رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان آف درون نے یہ خبر پبلش کیا کہ انٹرنیٹشنل اسلامی یونسٹی اور ترکی کی کم حریتی یونسٹی انہوں نے ایمو یو سائن کیا ہے بائی لیٹرل ایک کوپریشن کے لیے اس کے بعد اگین یہ بلوچستان یونسٹی کے حوالے سے ڈان کی رپورٹ ہے کہ جو ایکیڈیمک ایسوسییشن ہے ان کی ڈاکٹر قلیب اللہ بڑیج انہوں نے پریشن فرنس پہ خطاب کرتے ہوئے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہراسمنٹ کا اس حوالے سے انکوائری کرنے کی اور اس کے مطابق جو ریسپانسیبل ہیں ان کو پنشمنٹ دینے کی بات کی ہے